لیکن آج کی پروسیڈنگ سے پہلے سب سے پہلے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج تقریباً گیارہ دن کے انتظار کے بعد آج دو فیصلے آئے عمران خان صاحب کی کوشنگ آف ایف آئی آر کی درخواست مسترد کر دی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن جو فائل تھی اس کو بھی آج دسمس کر دیا گیا تو سب سے پہلے تو اس پر ہمیں بہت حیرت ہے کہ یہ کیس نہ تو یہ زمانت مسترد ہونی چاہیے تھی یہ بیل کا کیس تھا اور یہ ایف آئی آر سرے سے بندی نہیں ہے نہ اس کا اطلاق ہوتا ہے مگر اب تمام چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ تیار ہو رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں یہ تمام ایشیوز دو وے دس ٹرائل اس پروسیڈنگ فیر ٹرائل کو کامپرومائز کیا جا رہا ہے ڈیفیکٹیو چارج فریم کیا جا رہا ہے ثبوت نہیں دیے جا رہے ایویڈنس نہیں دیا جا رہا اور ایکسلریٹر پر پیر رکھا ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لگاتار کنزیکٹیو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بنتیوی ریلیف جو ڈینائے ہو رہی ہے صرف عمران خان صاحب کی ڈیٹینشن کو اور ان کی گرفتاری کو لمبا کرنے کے لیے یہ ایک بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے سو زمانت کی درخواست اور زمانت پر بحث دس گھنٹے چیف جسٹس صاحب نے درخواست پر بحث دلائل سنے دس گھنٹے دلائل نہیں سنے جاتے زمانت کے اوپر اور اگر سنے جاتے ہیں تو اسی وقت فیصلہ دیا جاتا ہے دس گھنٹے سننے کے بعد دس دن انتظار نہیں کیا جاتا کہ اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے اور فیصلہ بھی مسترد کا مسترد کا فیصلہ تھا تو اسی وقت دیا جاتا یہ گیارہ دن کی تاخیر نہ ڈالی جاتی سو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ پورے کا پورا ٹرائل ایک مزاک بن چکا ہے اس کوٹ میں بھی مزاک بنا ہوا ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے میں اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی ایک ایک ہفتے کی تاریخیں ڈالی گئی ایک ایک ہفتے کے بعد ایسی گراؤنڈز پر اڈجرن ہوتا رہا ہے یہ معاملہ کہ زمانت کی اپلیکیشن دس گھنٹے اس پر بحث نہیں ہوتی نہ ہی اس کے اوپر چار دن بحث ہوتی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس کے بعد فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ آج کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا جو ابھی ان سے بات ہوئی عمران خان صاحب ایز ایکسپیکٹڈ اینڈ ایز بیفور لائک بیفور ان ویری ہائی سپیرٹس تھراؤوٹ پروسیڈنگز میں وہ انگیج رہے انوالو رہے اور ہمیں وہ ویلیوبل ٹپس وہ بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سائفر کے ایشو کو اور کوئی جانتا نہیں ہے نہ سمجھتا ہے وہ پاکستان کے ایک منجے ہوئے ڈگنیفائیڈ آنریبل سیزنڈ ایکسپیرینسڈ فورن منسٹر رہے ہیں جیسے وہ جملے بولتے ہیں جس اتیاد سے وہ کام کرتے ہیں میں نے شاید ہی کبھی کسی کو اتنی اتیاد سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہو آج وہ بھی بہت خفا تھے اور جد صاحب کو انہوں نے اپنا گلا دیا کہ مجھے بکلا سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جاری مجھے ایکسپلین ہی نہیں کرنے دیا جارہا کہ یہ اتنا ٹیکنیکل ٹرائل اتنے انٹریکٹ ایشوز جس کے اندر ہیں میں اپنی لیگل ٹیم کو اس پر بریف کروں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج سائیفر کے ایشو پر یہ پیغام دیا ہے کہ سائیفر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے جب رکھا گیا اور افیشلی ڈی کلاسیفائے ہوا تو پھر یہ افیشل سیکرٹ کیسے رہ گیا یہ کبھی بھی افیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتا نہیں آج تک پاکستان میں کسی بھی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی اس طرح کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور اس کی غلط انٹرپیٹیشن کی جارہی ہے غلط تشریح کی جارہی ہے ہر سیکشن کی آپ نے کبھی سنا کہ ایک کیس ثابت کرنے چلی ہے سرکار اور یہ کہے کہ ہم ثبوت نہیں دیں گے ہم ایویڈنس نہیں دیں گے ہم سائیفر نہیں دیں گے ہم سائیفر کا مینول نہیں دیں گے سائیفر کا پورا قانون نہیں دیں گے چارج میں آٹھ مرتبہ سائیفر کا ذکر ہوا ہونریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ رکھا دوہزار تئیس کا ہونریبل منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ کا وہ فیصلہ ہے ساتھ میں میاں مندخیل صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ پروسیکیوشن کو کمپیل کر سکتے ہیں سیکشن نائنٹی فور سی آر پی سی کے اندر کہ کوئی ڈاکیومنٹ وہ خود سے نہیں دینا چاری تو کوٹ دلوائے یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پاس وہ مین ثبوت ہو وہ مین الزام ہو جس کے پورا کیس گھوم رہا ہے تو جب وہ ہی نہیں دینا تو پھر یہ کیس کس بات کا یہ ٹرائل کس بات کی تو پھر نظر یہی آرہا ہے کہ یہ ایک دوبارہ توشہ خانہ ریفرنس پارٹ ٹو اس کا سیزن ٹو جو ہے وہ سائیفر ٹرائل ہے یہ بات اب کلیر ہے کہ ٹرائل کوٹ جو ہے وہ کرمینل پروسیجر کوٹ کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھیر رہا ہے ایک بلیٹنٹ اور بریزن وائلیشن کانسٹیٹوشنل رائٹس کی ہو رہی ہے یہ فیر ٹرائل نہیں ہے یہ فیر پروسیڈنگز نہیں ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یہ ریگولر کوٹ میں نہیں ہے یہ بند کمرے کے اندر ہے اور یہ تمام فیرنس کے تقاضوں کو کامپرومائز کرتا ہوا بڑی تیزی سے بڑی سویفٹ نیٹس سے بڑی ہیسٹ میں بڑی جلد بازی میں بڑی اجلت میں تمام فیر ٹرائل کے تقاضوں کو اور ڈیمانڈس کو کامپرومائز کرتا ہوا یہ آگے بڑا ہے بڑی تیزی سے اور نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کا موقع نہیں دے رہے سو کافی فرسٹریٹڈ ہیں ہم ان تمام پروسیڈنگز میں مگر ان ساری باتوں میں اب ایک ہی بات خوش آئند ہے چاہے ریمانڈ ہو چاہے اوپن ٹرائل ہو چاہے زمانت خارج ہونا ہو یا چاہے قواشنگ آف ایف ای آر ہو یا ڈیفیکٹیو یعنی کہ ناکس چارج ہو اب یہ تمام کے تمام معاملات جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے سو آل آئیز ان آل ایکسپیکٹیشنز فروم دی ہنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان فور دیر گریشیس انڈلجنس نمبر وان کہ عمران خان صاحب کے کیسز ہو کیسے رہیں اور نمبر دو کہ اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں پولیس فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کس طرح پولیٹیکل وکٹیمائزیشن پر تلیوی ہے اور کس طرح انصاف ہمیں کیسے مل رہے ہیں ذرا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پٹس ان پیسز میں رک رک کے چھٹکے لگ لگ کے تو یہ بات یہ تمام اب ہم اپنے فرسٹریشنز سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھیں گے عمران خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے آئیم اٹرو پیٹریٹ نہ میں نے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہے نہ سوچ سکتا ہوں اور یہ افیشل سیکرٹ تھا ہی نہیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ مداخلت تھی یہ پاکستان کی پولٹکس کے ساتھ مداخلت تھی یہ عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ایک پیغام تھا فورن انٹرفیرنس تھی جسے افیشلی ڈی مارش کیا جاتا ہے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سائیفر کے اوپر 169 ڈیز رہتے ہیں سائیفر بھی ان کے پاس رہتا ہے شباز شریف صاحب کو نہ تو اس مقدمے میں شاملے تفدیش کیا جاتا ہے نہ ان کو ملزم رکھا جاتا ہے نہ گواہ رکھا جاتا ہے clean shit سو ایک چیز ایک ڈاکیومنٹ دو لوگوں کے پاس رہی ایک کے پاس 33 دن اور وہ 70 دن سے اندر ہے اور ایک کے پاس 170 دن سائیفر رہتا ہے اور اس کو کسی بھی دن افیشلی نہ طلب کرتی ہے نہ نوٹس کرتی ہے نہ عدالت طلب کرتی ہے سو ونس اگین میں یہی کہوں گا عمران خان صاحب کی آج زمانت ڈسمس ہونا اور عمران خان صاحب کی قواشنگ اف ایف ای آر پہ ریٹ پٹیشن خارج ہونا ہم بالکل حیران نہیں ہیں بالکل حیران نہیں ہیں مگر تمام توقعات تمام امیدیں تمام ایکسپیکٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان سے تینکیو بری مچ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے عوشہ محمود قیشی صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں میں صحت مند ہوں اور اللہ نے ان کو صحت دی ہے اور پوری قوم کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیار رہیں انشاءاللہ بہت جلد آ کہ میں ان حالات کا میں مقابلہ کر رہا ہوں پریشان نہ ہوں پوری قوم کو ایک میسیج دیا ہے انشاءاللہ دوسری بات انصاف ہمیشہ ہوتا دیکھتے آئے ہیں انصاف بکتا ہوا نظر نہیں آیا آج اب جو اس کیس میں ہو رہا ہے انصاف بکتا ہوا نظر آ رہا ہے کل ہائی کورٹ میں ایک اشتیاری مجرم کو اس کے اپیل بھی بحال ہو گئی اس کو زمانت بھی دے دی ایک اشتیاری وزیراعظم کو دوسری طرف وزیراعظم در پڑھا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں دوسرا میسیج آج واضح طور پر شاہ مہمت کشی صاحب اور عمران خان نے دے دیا ہے کہ میرا عمر فروغ کے پاس کیس نہ سنوائے جائے مجھے اس پہ کوئی اعتماد نہیں لہذا اب کوئی بھی پٹیشن آئی کورٹ جائے گی ہم ابھی سے میسیج دے رہے ہیں عمر فروغ صاحب چیف جسٹس کو کہ آپ عمران خان کے کیس کی کوئی پٹیشن آپ خود نہ سنیں اور ججبی ہیں ان کے پاس بھیجیں تینکیو ویڈی بچ موسیقی